اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں آج میں آپ کی خدمت میں بدھ جمعہ رات اور جمعہ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ با فضل خدا رب کریم آپ کے مقدر اور نصیب کو ضرور بدلے گا اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد ایک ہی دن میں پورا ہوگا بحشرت یہ کہ عمل آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ماہ رجب کے بدھ جمعہ رات اور زمعت المبارک کے مقدس دنوں میں ضرور پڑھیں یعنی ہفتے میں صرف تین دن یہ وظیفہ پڑھ لیں اور اللہ رب العزت کی عطاؤں کے موجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ ماہ رجب کا مقدس اور عظیم و شان مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ماہ رجب کے مہینے میں اللہ رب العزت سے جو بندہ قصرت کے ساتھ دعائیں مانگ لیتا ہے قصرت کے ساتھ اپنی قسمت کو بدلوانے اور چمکانے کے لیے التجائیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت ماہ رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کے مقدر اور نصیب کو بدل دیتا ہے اور اس کے مقدر میں اس کی تقدیر میں ہر وہ چیز لکھ دیتا ہے جس کی اسے ضرورت اور طلب ہوتی ہے میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں ماہ رجب کا بابرکت اور عظیم و شان مہینہ فصل بونے کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں آپ جتنی فصل بوئیں گے اللہ رب العزت اتنا زیادہ آپ کو پھل عطا فرمائے گا اور فصل آپ کس طریقے سے بو سکتے ہیں ذکرِ خدا کرکی ذکرِ مصطفیٰ کرکی تلاوتِ قرآن کرکی پھر آپ اللہ رب العزت سے اپنے دل کی باتوں کو بھی منوا سکتے ہیں اور بیج بھی بو سکتے ہیں بس آپ نے بیج بونا ہے اس بیج کو پروان رب کریم نے چڑھانا ہے اس بیج کو اللہ رب العزت نے جوان کرنا ہے اور انشاءاللہ رمضان میں آپ کو پھل بھی ملے گا تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے ماہ رجب کے پہلے بدھ جمعہ رات اور جمعہ المبارک کے مقدس دنوں میں پڑھ کے اپنے مالک کے حقیقی سے رجوع کرنا ہے اللہ سے رو کر التجائیں کرنی ہے رو رو کر گڑ گڑا کر رب کریم سے دعائیں مانگیں یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے آپ دعاؤں کی قسرت کریں اللہ قبولیت کی قسرت کرے گا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں ماہ رجب کی پہلی بدھ جمعہ رات اور جمعہ المبارک والے دن آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے کس طریقہ کار سے پڑھنا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کے ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ملاحظہ فرمائیں میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں جو لوگ چاہتی ہیں کہ اللہ پاک ان کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے ان کی حاجات کو پورا کریں دنیاوی ہر خواہش کو پورا کریں چاہے وہ رزق کا اللہ سے سوال کریں دولت کا سوال کریں مقاصد میں کامیابی کا سوال کریں وہ جو بھی اللہ سے مانگیں رب کریم انہیں فوراں عطا فرمائیں نیا گھر گاڑی بنگلے پیسے عزتیں شہرتیں مرتبے سب کچھ رب کریم انہیں عطا فرمائے تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ پڑیں انشاءاللہ رب کریم قسمت کے دن پھیر دے گا اور آپ اس کے موجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کرنا آپ نے یہ ہے کہ بدھ جمعرات اور جمعہ المبارک کے مقدس دنوں میں پورے دن آپ کے پاس ہوں گے راتیں آپ کے پاس ہوں گی جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دس مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اور درود بہت ہی مختصر ہے اللہم سلی علی محمدی و علی آلی محمد ان کلمات کو آپ نے صرف دس مرتبہ پڑنا ہے اور اس درود کو پڑنے کی فضیلت یہ ہے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص دس مرتبہ سبو اور دس مرتبہ شام کو مجھ پر درود پڑتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی اور وہ درود پاک ہے اللہم سلی علی محمدی و علی محمد ان کلمات کو آپ نے دس مرتبہ پڑنا ہے سبو اور دس مرتبہ پڑنا ہے شام کو لیکن جب آپ نے اس وظیفے کو پڑنا ہے تو اول میں آپ نے دس مرتبہ یا گیارہ مرتبہ اس درود پاک کو پڑنا ہے درود پڑنے کے بعد آپ نے ایک ہزار مرتبہ یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو کا ورد کرنا ہے جب ایک ہزار مرتبہ یا حسیبو پڑھ لیں تو پھر ایک سو مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استاغیس ان کلمات کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑنا ہے اور جب آپ ایک سو مرتبہ ان کلمات کی تسبیح بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے دس مرتبہ ہی یا گیارہ مرتبہ جتنی مرتبہ شروع میں پڑا تھا اتنی مرتبہ آخر میں آپ نے درود پاک پڑنا ہے اور پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے اور رو کر اللہ سے دعائیں کرنی ہیں آقا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا ہے نبی کی آل اولاد کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا ہے انشاءاللہ رب کریم اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو تمام مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے گا آپ کی حاجات کو پورا کرے گا خواہشات کو پورا کرے گا دعاوں کو قبول فرمائے گا اور آپ کے نصیب اور مقدر کو بدلا دے گا اور اس کے موجزات آپ خود دیکھیں گے نمبر دو پہ جو لوگ چاہتی ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کری ان کے دستخوان کو وسیع و کشادہ کری کاروبار میں ترقیاں ہوں کاروبار اروج پر چلا جائے اور رب کریم سے وہ جس چیز کا سوال کری اللہ کریم انہیں وہ چیز بھی عطا کرے ان کے گھر میں ہوشحالیاں بھی لائے خیر و بررکات بھی عطا کرے رحمتوں نعمتوں کا نزول بھی کرے تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ بدھ جمعرات اور جمعہ المبارک والے دن نماز اثر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اکیس مرتبہ درود پاک پڑنا ہے درود آپ ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم سلی علی محمدی وعلی آل محمد ان کلمات کو بھی پڑھ سکتے ہیں جب اکیس مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو اکیس مرتبہ ہی آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے جب اکیس مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں اور سورت اخلاص کو آپ نے بما بسم اللہ شریف کے پڑھنا ہے جب اکیس مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھ لیں تو پھر اکیس مرتبہ ہی آخر میں پھر آپ نے اکیس مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اور اپنے رزق اور دولت کی وسط و کشادگی کے لیے نبی کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اللہ سے مانگنا ہے کہ مولا اپنے حبیب کے صدقے ہمارے دل کی مرادوں کو پورا فرما اپنے نبی کے صدقے ہماری دعاوں کو قبول فرما اپنے نبی کے صدقے دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں ہمارا مقدر بنا دے اور مولا اپنے نبی کے صدقے ہمیں بہت زیادہ نعمتوں رحمتوں برکتوں سے نواز اور ماہ رجب کے پورے مہینے کی برراکات کو ہماری خالی جھولیوں میں ڈال دے ہمارے خالی ہاتھوں کی لاج رکھنا اور مولا ماہ رجب المرجب میں ہمیں اتنے عبادت اور ذکر خدا کرنے کی توفیق دے ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق دے کہ شبان آنے سے پہلے پہلے رب کریم ہمارے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے اور ہمیں عجر عظیم بھی عطا فرمائے اور اس وظیفے کو آپ نے صرف تین دن پڑھنا ہے اور بہترین نتائج چاہتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اس وظیفے کو پڑھیں جو روزانہ نہ پڑھ سکیں وہ ماہ رجب کی ہر بد جمعات اور جمعت المبارک والے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھیں اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کا حق دار ٹھہرائیں ہم لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کومنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود ویل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسان نہیں پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ